میرے رسول پاک علیہ السلام کو جلال آتا تھا کن کن باتوں پر آج کچھ باتیں کرنی ہے جن باتوں سے حضور نراز ہو جاتے ہیں ایک تو کافر مشریق کی بات ہے کہ میں نے حدیث سے تفسیر عرض کی کہ نافرمان پر اگرچہ وہ محبوب ہیں حضور کے غلام ہیں پر نافرمانی کرتے تو اللہ کے نبی نراز ہو جاتے ہیں مشکار شریف میں عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں صحابہ بیٹھ کے تقدیر پر بحث کر رہے تھے کون مہاری طرح کین پڑ بندے نے جس پھٹے پہ بیٹھتے ہیں دین میں بات کرتے ہیں جس چونک پہ بیٹھتے ہیں اپنی اور پانچ سات مسئلے سب نے یاد کیے گئے مہولینوں کی پتہ ہے ان کو کیا خبر ہوئی ان کو کیا پتہ ہوتا ہے مجھ سے سنو سب سے بڑا مفتی تو میں ہوں شیخ القرآن کی دو چار ڈگری ہیں اس جیب میں ہے اور شیخ العدیس کی اس جیب میں ہے مہولین بیجائرے کو کیا بتا وہ تو روٹی کھاتا رہا ہے آٹھ سال مدرسے میں اس کو کیا خبر اپنی مرضی کا مسئلہ اپنی مرضی کا فتوہ اب لوگ علماء کے پاس بھی جب آتے ہیں تو رائے لینے نہیں آتے رائے دینے آتے ہیں دو چار بندہ رائے دے جاتا ہے کہتا ہے جناب اس طرح کھا کرے لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں بلکہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہی یہ باتیں سنایا کریں وہ والی بات نہ بیان کیا کریں میرے بھائی سنیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں تو صحابہ تقدیر پر بحث کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں معبوب آئے حضور نے سن لیا اور میں نے حضور کے چیرے کو اس طرح سرخ دیکھا جیسے آگ کانگارہ سرخ ہوتا ہے جلال نبی کریم کے چیرے پر حضور نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو کیا باتیں بول پڑے بریلی کا امام کہنے لگے غزب سے ان کے خدا بچائے غزب سے ان کے خدا بچائے کیا باتیں کر رہے ہو تقدیر پر بحث کر رہے ہو یار سے اللہ گفتگو کر رہے تھے میرے معبوب نے فرما تم سے پہلی امت تباہی اس لیے ہوئی ہیں کہ وہ بحث کرتی تھی اور میں خبردار کسی نے تمہیں اجازت نہیں دی بات کرنے کی جو میں کہتا ہوں وہ مان جایا کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول بن کے پشریف لائے ہو کس نے تمہیں اجازت دی جلال فرما ہر آدمی بات کر رہا ہے ہر آدمی بحث کر رہا ہے ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے وہ لا کوئی ٹھیکے دار ہے مجھے بھی تو اتنی باتیں آتی ہیں ہر آدمی گفتگو کر رہا ہے کس نے منع کیا ہے جب تو ٹی وی پہ گیا تھا انکر پرسن بناتا تو نے صحافت کی ڈگرییاں دی تھی پولیٹیکل سائنس میں تو نے کتنے امیے کی ہیں وہ تو نے جمع کرائی تھی تو دین پہ بیعث کار لا میں بھی کوئی ڈگری دکھا تو نے کہاں سے پڑھا ہے کوئی بات سنا تو کس کا شاگرد ہے کوئی اپنی سنت صحابت کا ایسے ہی بات کرنے کی جادت کیسے دے رہی جائے گی حبیب کری علیہ السلام نے سب سے پہلے اس بندے سے اظہار ناپسندیدگی فرمایا جلال فرمایا جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا اور دین کے معاملات میں بحث کرتا ہے تقرار کرتا ہے بانج علموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں میرے رسول پاک علیہ السلام نراض ہے پھر دوسرا جلال میرے نبی پاک نے بے عدب پہ فرمایا بے عدب پہ ابود آؤ ابن ماجہ سیاستہ سے روایت ارز کر رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے گلی میں نکلے ایک آدمی کو دیکھا اس نے خانہ کعبہ کی سمت مو کر کے تھوکا کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سیدھے پیر کی ہوئے ہیں کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے چلو کعبے کو پیر کی ہیں تو پھر کیا رہا ہے مجھے یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے کی کس حدیث میں لکھا ہے آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہ صحا کی روایت کر ارز کر رہا ہوں کان و راکھیں اور دل کھول کے رکھا کریں یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں یہاں سینکڑوں رہزر بھی پھرتے ہیں میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے دیکھا اس نے کعبے کی طرف نہیں کعبے کی سمت کی طرف کیونکہ کعبہ تو مکہ میں ہے نا اور بات مدینہ کی ہو رہی ہے مو کر کے تھوک دیا اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا کہون ہے یہ حضور فلاں مسجد کا امام ہے حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائیں آج کے بعد نماز ہے نہ پڑھائیں نماز مسلح پہ کھڑا ہونے لگا تو اسے آبا نے کہا بھائی پیچھے آٹھ جا تو نہیں پڑھا سکتا اس نے کہا بجا کہنے لگے جس معبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری اماموں سے منع فرما دیا ہے نماز والے نبی نے منع کر تو نہیں پڑھائے گا بھاگا حضور کے دروازے پہ یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو نے کعبے قسم تمو کر کے تھوکا ہے تو نے بے عدوی کی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا فرمایا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا جو عدب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے معافی مل گئی اسے معافی لیکن امامت کی اجازت ہے جو کعبے کی بے عدبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں تو جو مدینے والے رسول کی بے عدبی کرے جو والدین مصطفیٰ کی بے عدبی کرے جو صحابہ اور اہل بیعت کی بے عدبی کرے وہ امامت کے قابل دشمن احمد پہ شتت کیجئے ملہدوں سے کیا مربوت کیجئے شرک ٹھہرے جسم تازیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے اور اللہ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم ہم غریبوں کو رضا ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے بے عدب کے معاملے میں نبی پاگنہ نرازگی کا اضافات بے عدبہ مقصود نہیں آسل تنا درگاہ ٹوئی بانج عدب دے محمد بکشا توڑنی چڑھیا کوئی بانج عدب دے محمد بکشا توڑنی چڑھیا ایک روایہ طور ارز کر دو ترمیزی سے حضور جنازہ پڑھانے گئے پہلے چلے گئے لوگ کہتے ہیں پتا ہوتا تو جاتے کیوں میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے حضور پہنچ گئے جنازہ گھا تک پہنچے کبرستان میں ترمیزی ہے میت کے چیرے سے بھئی جو مر گیا مر گیا ختم ہی ہو گیا اس کے ساتھ کا ہے کی زید اس کے ساتھ کیا جگڑا ماری گیا ہے پرمیزی ہے سیارز کر رہا ہوں چیرے سے کپڑا ہٹایا فرمایا میں انہی جنازہ پڑھاتا اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آیا تھا تو مسلمان ہی نہ لیکن میرے معبوب کا جلال دیکھیں غضب سے ان کے خدا بچائے کبرستان تک آئے کپڑا ہٹایا فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ سیابا نے کہا حضور پڑھائے نہیں پڑھاتا حضور بن نمازی تھا یہ میرے عثمانِ گنی سے بوز رکھتا تھا یہ میرے عثمانِ گنی سے عثمان سے بوز رکھے یہ میت کسی بے عدم کی مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے عظرتِ عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کیرے پھٹتا ہے تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے دشمنِ احمد پہ شدت کی دیئے میرے نبی کریم پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا دوسری بات میرے نبی کریم سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بید بھی کرتا ہے جلال تیسرا جلال فرمایا حضور نے ایک شخص نے آکے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے کا امام مزدر لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے اب دیکھیں نا ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا حضور بلاتے تھبکی دیتے کہتے ہو یارہ آستا آستا پڑھایا کر چھوٹی نماز پڑھایا کر یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا حضور نے امام کو بلائیا فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے کہا حضور میرا دل کرتا ہے حضور کو جلال آیا فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا اور تو نفرت پیدا کرتا ہے تو نفرت پیدا کرتا ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مردی لمبی پڑھا کر تمہیں اجازت ہے یہ تمہیں جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا تو یہاں تو جلسہ چھے گھنٹے کا ہوتا ہے نو گھنٹے کا جلسہ ہے اے ان مقامی نادخانے اے ان ملتانی نادخانے اے ان پتہ نہیں کڑے کڑے نادخانے اللہ بہتر جانتا ہے خدا خیر کرے اور پھر نادخان صاحب بھی سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں پروگرام بنایا کہ باچی جاؤں میں بچوں سے کہتا ہوں یہ دنی نہیں نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم سے یہ جو خود ہی سجدہ صاحب دار لیتے ہم بیک ہو جاتا عجیب چکر ہے پھر اس نے چھے ساتھ رکھے پکڑے ہوئے کہ ہم انہوں فرمیش آگے جائے یہ بھی میں نے فرمیش پڑھنی ہے یہ بھی ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دے درا ہمیں کوئی نہیں فرمیش کرتا بھی جس نے داڑی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے دو حدیثیں سنایا تو صحیح ہمیں فرمیش بھی کوئی نہیں کرتا فرمیش بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو سبا منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں سبا منٹ لگتا وہ سامنے جنت ہے اللہ ایمان فرمائے بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول نراض ہے جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا عادی ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے اور سباچ کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے اللہ جانے کدھر گئی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام لمبی نماز پڑھانے والے امام پر جلال اور اتنا سخت جلال فرمایا اتنا سخت اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لانتی ہے وہ امام ملون اپنی صلاح کے لئے بات کر رہا ہوں ملون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پھر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہوا ہے زبردستی مسلط ہوا ہے وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہاں اگر کوئی ذاتی انعاد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی انعاد ہے اس کو کہ میں آخی ایزی میرے ابا جیدی قبر تھے تین قرآن کا ٹھئی پڑھنے نہیں تو مولوی آیا نہیں بچے لے گئے یہ ذاتی انعاد یہ ذاتی انعاد ہے اس مسئلے میں نہیں کوئی شریک باہت ہو ایسی یا بدی خلاقی ہو یا کوئی ایسا مام میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر نرازگی کا تیسے نمبر پر اس امام پر نرازگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو لمبی نمازیں پڑھائے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہے نمبر چار محبوب پاک اس شخص سے نراز ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے جو اپنی چلاکی کے طور پر حضور کے پاس مقدمہ آیا ترمیزی میں موجود ہے دو آدمیوں کا مقدمہ تھا ایک نے کہا جی میری یہ زمین دوسرے بھائی نے کہا میری یہ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے آنکھوں میں کسی سے کرا لو آئی تو فیصلہ کرا لوگے تو قیامت کے دن کیا کروگے آنکھوں میں آنسو آگئے دونوں دستبردار ہوگئے کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں تیزی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں کہتے ہیں سامنے والا تو بے وکوف ہمارے ہتھے آگئے ہیں وہ مہد جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں آج بھی میں گیا تھا چکر دیا ہوں دو چار مو پہ تعریفیں کی ہیں واپس آکے میں نے غیبت شروع کر دی حضرت امام سیوتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں مو پہ کرے پیچھے غیبت کرے اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے ممکن نہیں ہم لوگ نہ فٹا فٹ بات کر دیتے ہیں کہتے ہیں محفل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا طاقت ہی نہیں تھی سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام تو سلام کو کتنا جلال آتا ہے حضور کتنے نراز ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھوپی ذات بھائی ہیں حضرت صفیہ حضور کی پھوپی ہیں ان کے بیٹے ہیں اشرہ مبشرہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں حضرت اسماء بنت عبی بکر صدیق جو گار سور میں روٹی پہنچاتی تھی حضرت عشاء صدیقہ کی بڑی بہن ان کے شہر ہے حضرت زبیر بن عوام اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ فلانہ آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلائے کرتا ہوں تنی معبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ ان کا ایک پڑوسی تھا پڑوسی کے ساتھ ان کی بیوز ہو گئی کہ جوہر تھا جو حضرت زبیر بن شہرہین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا طلاب تھا پانی کا اس طلاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو تھا ان کی ملکیت پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے معنی لگانے آپ نے فرمایا ایک تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے جب میرے کھیت پانی پی لیں گے سہر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا تیرے طرف آ جائے گا اس نے بیس کی جگڑا کیا ایک تو اس کا مقدمہ نہ جائے جائے پھر وہ جگڑا لے کے آدھر رسول پہ گئے نبی قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے حضور خیال کرتے تھے حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا ایسا ہوتا ہے مروت کا مزارہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں آپ کی جیسے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں سامنے والا لالت شروع کر دیتا ہے وہ کہتا کل بھی دینا ہے تُو نے اب کنے پرسوں بھی دینا ہے اب فلان دن بھی دینا ہے پیچھے پڑ جاتا ہے مروت کا لوگ غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا جب مقدمہ آیا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کی رائے ان کا موقع درست ہے آپ نے اس شخص سے کہا حضرت زبیر سے فرمایا فرمایا جب تیرے کھیت پانی پی لے تو پھر تُو نے پانی کا کیا کرنا ہے کھول دیا کر اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے ٹھیک ہے پہلے تُو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر رہی اس شخص نے فٹا فٹ ایک بات کی حضور کی نرمی کو دیکھا نا محبت کو دیکھا پیار کو دیکھا وفاشیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتا ہے جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں پتہ کیا کہا اس نے کہنے لگا زبیر آپ کی پھپو کے بیٹے ہیں نا معاذ اللہ آپ کے پھپی داد ہے نا اس لئے آپ نے امائد کی ہے پھپی داد ہے میں رشتے دار نہیں نا آپ کا میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے گئے مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گا مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلیں آئیں گے مجھے لگا قیامت سپہ نے قیامت آئے گا حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے میں تیرے ساتھ مربت کرتا ہوں اور تُو کیا بولتا ہے فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا اس طرح کی بات کرتا ہوں جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا حضور غلطی ہو گئی حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ ابھی جلال کے دارے بیہ رہے تھے بیہ رہے تھے جلال کے دریاں اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں جب کوئی غلط بات کرتا ہے ہم پتہ کیا کرتے ہیں ہم جھوٹ بولتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں بری پنچائت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دلہ ہوا ہے یہ خطاکاری نہیں سکتا ماز اللہ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائے جھوٹ بولتے ہیں غلط بلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں نیچی زندگی پر لوگ اتراز کرتے ہیں نیچے اتر آتے ہیں گر کر بات کرتے ہیں اوہ میرے بھائی میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے اس پر جلال فرمایا محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے جو جلال کرتا ہے جو غلط بات کرتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر ایک معاملہ حدود اللہ کا اللہ کے محبوب نہ با اختیار ہے قرآن کہتا ہے محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں با اختیار ہے اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمائے وَيُحَبِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسُ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا ایک سیابی آئے بخاری میں موجود ہے نیاکہ عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے رکھا تھا یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا ٹوٹ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا تین روزے کفارے میں رکھا اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے نبی پاک نے فرمایا جا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا اب میرے پاس کوئی آتا دو باتیں پوچھتا تیسری میں کہتا یا را علی کوئی نہیں تو عجیب بات کر رہا ہے میں تو ناکے لو ادھر سے بات پڑی اور ادھر بیان کر دی میں کچھ حارے توڑا ہوں معاذ اللہ تعالی نبی کریم با اختیار ہے شارے ہیں دین کے معاملے میں تشریح کرتے ہیں نبی کریم اس کی علیہ السلام دین وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِ حضور اگر چاہے تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں چاہے تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں اللہ نے اختیار دیا کہہ لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا فرمایا چل اس طرح ساٹھ مسکین کو حضور نہیں کھلا سکتا فرمایا چل تین کو کھلا دیں انہوں نے کہا حضور صویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرہ خجوروں کا آ گیا حضور با اختیار ہے ٹوکر آیا خجوروں کا نبی قریم علیہ السلام نے فرمایا یہ خجوریں لے جا اور مدینہ میں جو غریب ہے اس کو دے دے تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ دا ہو جائے گا انہوں نے لگا یا رسول اللہ مدینہ میں سب سے غریب میں ہی ہوں تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے خجوریں میں دے دیتا ہوں جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا یہ میرے رسول پاک کا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب وسعتیں دی ہیں خدا نے دامنِ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلد امام محمد بن نمبل میں موجود ہے ایک شخص نے کہا حضور میں میں دو نمازیں پڑھوں گا یا ایک روایت میں تین پڑھوں گا تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ میں تجھے دو کی معافی دیتا ہوں وہ الان بات ہے کہ بعد میں اس نے تحجد بھی پڑھی اشراق اور چاشت بھی پڑھی لیکن حضور با اختیار با اختیار ہے میرے نبی پاک رسول پاک با اختیار ہے با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا حدود اللہ کا معاملہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر لبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا جلال فرمایا فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جیس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا اقتدار کی جنگ دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا شام سے لے کر عراق کا لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے میں درجوں نبار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارہ ہے کوئی دھارہ ہے اصل جنگ اقتدار کی ہے سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑا ہو رہی ہے چار لاکھ کے قریب حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کمروز رنگین کیا جاتا ہے لیکن لوگ بھازی نہیں آتے اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے حتیٰ کہ کوئی درخت کار دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی نراز ہوتے اور یہاں گردنے کاٹھی جاتی ہیں بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے با اختیار ہے چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت عسامہ بن زید ہیں ایک آدھ کے عسامہ بن زید کون ہے اتنے محبوب ہیں میرے نبی پاک کو کہ جب بقہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت میں بٹھایا اور عسامہ بن زید کو گھوڑ میں بٹھایا جب مالے کا نیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب عسامہ بن زید کو پانچ سو دناز زیادہ دیتے تھے لوگ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو فرمائے اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے ہیں جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مسلمہ قضاد کے خلاف لشکر کا سپاہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا وہ سپاہ سالار تھی حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ ایک بندہ رہ گیا ہے وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے تو کچھ نو مسلم سے آباتے مکانے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی نات والے عسامہ بن زید آگیا میرے محبوب نے فرمای یہ میرا غلام زیدہ ہے پیچھے رہ گیا جب تک یہ نہ آتا کاف لانا چلتا ایک طرف محبت کا یہ حال اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کے ایک بی بی نے چوری کر لی مقدمہ دائر ہوا تفتیش کے بعد جرم سامد ہو گیا نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے اس کا ہاتھ کاتا جائے گا وہ لوگ حضرت عسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی بڑے دلائل دیئے بہت ساری باتیں سمجھائیں کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے ذرا دین میں آ جائیں گے تھوڑے سے سمجھ جائیں گے پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں ذرا انہیں آ لینے دو سمجھ لینے دو نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعائت کر دیں ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی حضرت عسامہ بن زید تیار ہو گئے انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لٹایا نہیں کرتے جناب عسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آکے بیٹھا اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی سرکار نے رکھ پھیرا کیسے آئے ہو عرض کیا یا رسول اللہ سب کہیے گا صل اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی تو حضور نے فرمایا کرو یا رسول اللہ بعض دیرہ مشکل ہے فرمایا تو کرتو سی حضور وہ چھوٹی سی صفا رہا فرمایا بول بات کر عسامہ تیری بات کون لٹاتا ہے جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بیدی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے اگر اسے تھوڑی رہائت مل جائے تو اس کا کافلہ نیا نیا آیا ہے قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کی ہے حضور تھوڑی رہائت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب عسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کافنے لگا بس غزب سے ان کے خدا بچائے فرماتے ہیں میں کافنے لگا نبی پار نے فرمایا عسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے بڑا عزیز ہے پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا جہاں التل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں اس معاملے میں میں کسی شخص کی ریایت نہیں کرتا فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہی اس لیے ہوئیں کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے فرمایا خبردار تم نے جرت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی عسامہ کہتے ہیں میں ہامتہ کامتہ لرستہ مسجد سے چلا گیا صبح کی بات تھی جمعہ کا خطبہ شروع ہوا مدینہ والے محبوب ممبر پہ بیٹھے جناب عسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کام رہا تھا میرے معبوب کے جملے حضور نے باق کہوں سے شروع کی فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جنابی سیدہ فاطمہ تظہرہ کے ساتھ ہے سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے ہیں لیتنی دفعہ جناب فاطمہ کی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا اشار فرمائے فرمائے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کارٹ ڈالتا فاطمہ بنت محمد کو بھی سنا ہوتی ویا لفظ کیا ہے معبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا محبت کچل ڈالتا لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا میں فاطمہ کے ساتھ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ اجراء میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا اپنی محبت کو بولئے اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا اور اللہ کے دین کو میں دین کے معاملے میں کسی کی رہائت ہے یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے ان کو کہہ دیا دین پر عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں کہتے ہیں میں تنہوں خواب بے کی زیادتی تو میں انہوں نظر آیا سکتے ہیں بابا فریض صاحب تنہوں یاد کر رہے تھا میری خواب بے اس کو اس کو چڑھایا جاتا ہے بڑھایا جاتا ہے لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شریع معاملات میں کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے اتنے ہی کافی دین کا رکھے چاہے نہ رکھے میرے عزیز میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا یہاں یہاں لو کہتے ہیں میرا پتر نہیں ماندہ ہو کہندہ ہے ساری دارنا آج گانا کرنا ہے نہیں دیتے ہیں منڈا نہیں ماندہ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے نہ بولو لیکن بات تو صچی ہے نا بولے نام بے شک Ruud لیکن بات تو صچ محبت دیکھنی ہے کہ دین جلو جنہیں بولو انہیں تو دیکھو گے نا انشاءاللہ باقی بھی انہوں الگ ایک ہی صحیح انشاءاللہ بیٹے کی بات ماننی چاہئے کہ نبی پاک کی باب کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی کہتے ہے کہ وہ فلانی مانتا کیا مطلب ہے تیرا میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا میں رب کا دین دیکھتا میں حدود اللہ نافذ کرتا حدود اللہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا نبی رحمت علیہ وسلم اصل بات کیا تھی بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا بڑی محنت سے ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبی بنائی تو حضور جب انٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بے کے انٹوں پر گرتا تھا اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے حضور کا پسینہ گرتا تھا اور اہد میں میرے رسول پاک نے جیوں اپنے خون کو اپنے آتھوں پر رکھ لیا اور کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یہ مجھے جانتے نہیں انہیں ہدایت کا نور عطا فرما لے اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا اپنی اولاد کی قربانی دی جس جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے وہ تجھے پتہ نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے معمول نہیں سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو میں نے بڑی مشکل سے تمہیں دین دیا ہے میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا تم نے چند منٹوں میں تبائی لگا دی سارے دین کی سارے شریعت کی دھجیاں بکھیر دیں اور میرے بھائی میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا سوارہ تھا خیال کریں گوھر کریں میرے معبوب کریم معبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے امتیوں سے ناراض ہو جاتے حضرت عمر کی شان سے تو کوئی امکار نہیں نہ کر سکتا میرے معبوب نے خود فرمایا ہے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے ایک قدیس یوں بھی ہے فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالہ لگا رہے گا یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزق میں جائیں گے کیسے یہ تالہ لگا دے گا دوزق کو اتنا عزیم شخص جناب عمر کہتے ہیں سب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عطاب میں مجھ سے بھی نراز ہو گئے اور گیرہ جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کی ان جملوں کی اس نرازگی کی ٹیسے میرے سینے میں اٹھتی رہیں اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گیر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہ عمر ہوا کیا تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں تو میں کہیں سے تورات اٹھا لیا اور مسجد نبی میں میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی فرمانے لگے مدینہ کے محبوب تشریف لائیں حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھاپ گئے دیکھ گئے کہ تورات ہے نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھوے ہو عرض کی حضور تورات پڑھوے ہو تو فرماتے ہیں حضورت عمر یہ لفظ میرے موں سے نکلے تو میں نے حضور کے چیرے کا رنگ بدلتے دیکھا بس غزب سے ان کے خدا بچا میں نے رنگ بدلتے دیکھا چیرہ انوت پہ جلال دیکھا اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نے اقدر پڑھئے اقلو من یہ اقدر ہی ہو کے مرئے فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں کامل نہیں حضورت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمایا فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیات زاہری میں ہوتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات زاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پہر بھی کرتے تم تو رات پڑھ رہے ہو تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند دے آپ لفظوں پہ غور کریں نا جب مشخات میں حضور آئے ہیں تو ایک سیابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ قلیم اللہ ہے دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے حضور نے کیا فرمایا ذرا انداز دیکھئے نا ایک نومن ہی ہے ایک در پھڑی ہے ایک دے ہی ہو کہ مر یہ محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے کسی اور کا نام لے جائے یہ ممکن ہے وہ ہی نہیں میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے ریاکاری پہ بات کر رہے تھے دکھاوا نہ کرو دکھاوا نہ کرو کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو ان کا اقبلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھنی بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپساند ہے کوئی اور بھی دیکھ لے کیوں اتنا ناپساند ہے تو بندہ سادہ تھا اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور حدیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی زیادہ ہی زیادہ ہی کمزور تھا زیادہ ہی سادہ تھا دہاتی تھا تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لئے مثال دی سمجھانے کے لئے بلا مثالوں بلا تشبیح صرف سمجھانے کے لئے میاں صاحب فرمانے لگے کہ آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے اللہ کہا حضور خوضی میں زبان نہ کٹ دیا گا پھر رہنا اس میں میرے کاری رہنا سنال ہے کہ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں صرف اس کا خاند ہے اور اب تو تیرا مالک ہے اللہ مالک ہے اس کے سامنے تو شراکت داری کرے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسان دے ایک جہاں بھی کہہ رہے ہیں حضرت عبراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ زبیح اللہ حضرت اسمائل زبیح اللہ اس نے کہہ رہے ہیں موسیٰ قلیم اللہ چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ حضور آئے اور میں کیا کہہ رہے ہو آلہ و آلہ و آنہ حبیب اللہ وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں تم میری طرف دیکھو مجھے اللہ نے اپنا معبود بنایا ہے میں اللہ کا معمود ہوں تم دائے بائے کو بیکھتے ہو میری طرف دیکھو حضرت سیدنا عمر فاروق کو نبی پاک علیق سلام نے فرما عمر اگر حضرت موسیٰ حیات زاہر میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑتے تم دائے بائے دیکھ رہا کوئی بچا نہیں ہوگا سیاست دان جس نے کرسمس کا کیگ نہ کٹا ہو کوئی بچا نہیں ہوگا کسی نے کوئی غولی میں جا رہا ہے کوئی دیوالی میں جا رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے اب اور بھی کچھ لوگ جدید ہو گئے عرب کی زمین عرب کی زمین پر مندر بنانے کی اجازت مل گئی یا جی سیانے ہو گئے میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسوخ ہو گئے دین اب قیامت تک سکھا چلے گا تو محمد عربی کا چلے گا اب قیامت تک ڈنکا لگے گا تو یا رسول اللہ کے نارے کا ڈنکا بجے گا اب کسی اور کی بات چل سکتی اگر دنیا میں ابھی بابت ہوگی تو مسجد میں ہوگی حواللزی ارسلہ وسولہ بالخدا و دین الحق یو ظہرہ علیہ دین کل نہیں اب میرا دین غالب ہوگا یہ تمام دینوں پر چھا کر کے وقت گزارے گا مسلمان تھوڑے تھوڑے سیاسی مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے سیاسی آلہ حضرت فاضل بریل بھی فرماتے ہیں جو کفار و مشرقین کے اجتماعات میں جا کے بیٹھے گا صبح قیامت اللہ کی بارگاہ سے سزا دی جائے گی اور ترمیزی شریف میں حدیث ہے میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسلمانوں کے گھر رہیں گے مسلمانوں کے گھر پلیں گے مسلمانوں کے گھر مریں گے مسلمان جنازے پڑھیں گے دفن کریں گے کفن دیے جائیں گے ان کے لیے بعد میں استعمال بھی منقد ہوں گے ان کے نام پر لوگ دعائیں بھی کریں گے جانے کیا کچھ ہوگا بعد میں ان کی برسیاں بھی منائی جائیں گی سمینار بھی ہوں گے لیکن جب قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے تو عیسانیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے عیسانیوں اور یہودیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ تو حضور نے فرمایا رہتے مسلمانوں کے گھر میں تھے پر ان کے دل عیسانیوں کے ساتھ دھڑکتے تھے انہیں ان کی تہذیب پسند تھی ان کے طور طریقے کو پناتے تھے من تشبہ قوم ان فہوا من ہم اور جو کسی قوم سے مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوا کرتا ہے میرے بھائی اپنی مٹی پہ چلنے کسلی کا سیکھو کسی کے سنگ مر مر پہ چلوگے تو پھزل جاؤگے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کسی غیر کا نام اپنے نام کے ساتھ پسند دے کسی اور نبی کی توہین کو کفر قرار دیا سب نبی کو شانے میرے رسول نے عطا فرمائی کسی پیغمبر کے وارے میں کوئی بات کرتا تو حضور کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کے رسول ہے خبردار اجازت نہیں لیکن اپنی امت کو اجازت نہیں دی کہ تو کسی اور کی تہذیب پہ چل تو کسی اور کے طریقے کرتے ہیں اپنی تہذیب اپنے طور طریقے چودہ اگرست کو بڑا مشہور کالم نبیز ہمارے ملک کا اس کو بڑے لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں اس نے کہا قوموں کا قوموں کا مذہب نہیں ہوتا ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا مذہب تو انسانوں کا ہوتا ہے ہر مذہب کے آدمی کو کھل کے چھوٹی ہے وہ جو مرضی بولے جو مرضی کہے تو میں نے کہا عجیب نادان ہو اگر قوموں کا مذہب نہ ہوتا تو پھر تم نے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کیوں رکھا تھا تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کا مذہب تھا تو سات لفظ اسلام آیا میرے نبی پاک علیہ السلام نے ملک کا مذہب رکھا تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے اس کے اندر کافر یہودی ایسائی سکھ کو داخلے کی اجازت ہے نبی پاک سے زیادہ غیروں کا خیال رکھنے والا کاؤن تھا لیکن حضور علیہ السلام نے ان کی تہذیب کو ان کے تمدن کو ان کے طریقوں کو ان کے طرز حیات کو مسلمانوں کا اپنانا پسند نہیں فرمایا نبی پاک علیہ السلام جلال فرماتے تھے حضور نراز ہوتے تھے گر کوئی شخص اب آخر یدیس سن لیں اور بات ختم کرنے کی طرف آؤں میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک سہابی نے ایک بل تھی چیونٹیوں کی اس کو آگ لگا دی تو حضور نے فرمایا آگ کا عذاب سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا شریعت اسلامیہ کے اندر ایسی سزائیں نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو اس میں بھی آئیمہ کا اختلاف ہے ایسی سزائیں نہیں ہیں جن میں کسی کو جلایا جائے جلایا جائے کسی کو پاکی سزائیں تو ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جلانے کی سزا صرف اللہ دے گا صرف اللہ حضور اس سے منع فرماتے تھے جاگ رہے ہیں آپ لو تو وجہ ہے میری بات پر لیکن نبی پاک کی نرازگی دیکھیں حضور حضور کا جلال دیکھیں غزب سے ان کے خدا بچائے حضور کا جلال دیکھیں میرے کریم رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں شاہ کی نماز پڑھنے مسجد میں آؤں گا اور کسی کو حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے میرا دل کرتا ہے یہ بخاری مسلم ہے کسی کو حکم کروں کہ وہ جماعت کرائے اور خود میں مدینہ کے جوانوں کو ساتھ لے لوں لکڑیاں کٹھ ہی کرلوں اور فرمایا جو لوگ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آتے میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جل جائیں گے پرباد اتنی نرازگی اتنی نرازگی حضرت ابو حریرہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے فرماتے تھے اتنا سخت ہو کم حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں جلا دوں وہ گھر تباہ ہو جائیں جڑ جائیں وہ لوگ اجڑ جائیں وہ گھر جس گھر کے بسنے والے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں میں جلا دوں تو کیسے کہتا ہے میرے گھر میں برکت آ جائے گی اور میں نماز نہ پڑھوں تو کیسے کہتا ہے سکون آ جائے گا اور میں نماز پڑھنے نہ جاؤں جس سے رسول پاک کی نراز ہے جس سے نبی پاک کی نراز ہے اور حضور فرماتے ہیں فلان در برباد ہو جائے تو اب آج کیسے ہو سکتا ہے خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی نو سے ان کے وہ بات ہو کے رہی میرے حبیب پاک سید علیہ علیہ السلام نے فرما دل چاہتا ہے جلا دوں اگر مجھے عورتوں کا خیال نہ ہوتا اگر مجھے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جلا دالتا وہ گھر جو گھر کے رہنے والے کلمہ تو پڑھتے ہیں پر مسجد میں نمال پڑھنے کتنے ہم لوگ مجھے کے ساتھ ڈھٹائی کے ساتھ اب تو سیادے بندے ہو گئے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب میں چونٹ نہیں بولنا میں ایک ہی پڑھ دا جائے تو میں نے کہا یہ بڑا تُو نے کمال کر دیا ہے سچ بول کے یہ بڑا کمال کر دیا ہے اوہ خدا کے بندے سمجھو اتنا جلاد رسول پاک کا فرمایا میرا دل کرتا ہے جلاد ہو اس گھر کو جس گھر کے لوگ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے میرے بھائی میرے محبوب نراز ہوئے جلال فرمایا جن چیزوں سے ایک تو بیس نہ کریں کبھی بھی دین کے معاملے میں کسی مستند عالم دین سے صحیح العقیدہ سے رجوع کریں کبھی تقدیر کے مسائل پہ جھگڑا نہ کریں اور میرے عزیز حدود اللہ کے معاملے میں کبھی کبھی اپنی رائے پیش نہ کریں اور کبھی بھی میرے عزیز شریعت کے مقابلے میں اپنی رائے قائم نہ کریں اور دین کی کبھی کسی حد کو نہ توڑیں حضور نراز ہو جائیں گے اور کبھی بھی کبھی بھی جتنے مردی بھی جدید ہو جائیں جتنے مردی بھی جدید ہو جائیں کسی غیر مسلم کے کسی طریقے کو کسی تہویر تہوار کو کسی تقریب کو نہ اپنائیں اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام اگر حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں پہ جلال فرماتے ہیں تو ہمہ چمہ کس خاتے میں ہیں محبوب نے جلال فرمایا غصہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی حدیں توڑنے پر غور کیا کریں اپنے معاملات کو ٹٹولٹے رہا کریں ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی کے ساتھ مبستہ ہے ہماری زندگی سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر جنت میں داخلے تک اگر کچھ سہارا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے اور اگر حضوری ہم سے نراز ہو گئے اگر نبی پاک ہمارے کسی عمل کی وجہ سے نراز ہو گئے تو دوسرا تو سہارا ہی کوئی نہیں کدھر جائیں گے کس کا مو تکیں گے میرے محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں حضور محبوب پاک علیہ السلام کو رازی کرنے والے کام کریں